سن لیں حدیث پاک سرکاہ فرما رہے ہیں تم میں کہا کوئی بھی پکا مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائیوی شریعت کے تابع نہ ہو جائے تابع یعنی پیچھے 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 حضور نے کیا فرمایا کس طرح کھائیں کس طرح پیئے کس طرح اٹھیں کس طرح بیٹھیں کس طرح حلیہ بنائیں چہرہ لباس کس طرح زندگی گزاریں خوشی غم میں کیا کریں جینے مرنے میں کیا کریں اس ساری باتیں حضور نے بتایا اس کے مطابق زندگی اگر گزاریں گے تو ہماری خواہش حضور کی شریعت کے تابعے اپنی خواہش کے مطابق آدھی زندگی آدھی زندگی مسجد میں آئے تو مسلمان کی طرح وازار میں جائے تو یہودی کی طرح شادی خانے میں جائے تو عیسائی کی طرح فلان جگہ جائے تو بھدیس کی طرح اور پھر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں پکے مسلمان تو نہیں ہو سکتے رسم مسلمان ضرور ہو سکتے ہیں یہ نام عبداللہ ہے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا بیٹے کا نام عبد الرحیم ہے مسلمان ہی بولیں گے کوئی لیکن اللہ کے پاس کیا ہے عبد الرحمن ہے کیا عبد الرحمن ہے کیا یہ بڑا اہم معاملہ ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول نے آپ کو جو شریعت عطا کی ہے آج جس کے لئے جان دینے کیا ہم بات کر رہے ہیں آپ غور کریں کہ اس پر ہم خود عمل کر رہے ہیں میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں غیروں کا کیا کھلا ان کو کوئی اخیدہ تو محبت ہمارے دین سے نہیں ہے وہ تو دشمن ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں دشمن ہیں یہود دشمن نصارہ دشمن ہندو دشمن بتی دشمن جینی دشمن ہمارا پھر تم ان سے کیا طرح کر رہے ہو وہ تمہارے دین کو سراغوں پر رہیں گے تمہاری شریعت کا احترام کریں گے پھر بھی میں کہتا ہوں تمہارے ملک میں تمہاری شریعت کا بڑا احترام ہے تم کو آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے تم میناروں سے با بانگ بلند ازان دیتے ہو کئی ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں ازان دینے کی اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے رشیا پہلے یو ایس اصار تھا سب ملک ملک المتہی جیسے آج امریکہ ہے ویسے بہت سارے ملک 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 تھا اس میں نماز پڑھنے کی تک اجازت نہیں تھی داڑھی رکھنے کی تک اجازت نہیں تھی کسی کے یہاں خوران مل جاتا تو اس کو خید کر دیتے تھے اتنی سختیاں تھی آج بڑے آرام سے ہم یہاں الحمدللہ اسلام کے حکام پر عامل بیرہ ہیں کوئی ہمارے دین کے معاملات میں آج تک عملی طور پر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے مسائل ضرور ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت سے تو مسلمان ہم جو عبادت کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے خوربانیاں دیتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایسی پابندی نہیں ہے اب لے دے کے چونکہ ان کے مذہب سے بات ٹکرا جاتی ہے گائی کی خوربانی کے بارے میں اس میں اختلاف ورنہ تو بکرہ کٹنے سے آپ کوئی روک نہیں رہا ہے یا آپ کو اور نماز پڑھنے سے کوئی روک نہیں رہا ہے زکاة دینے سے کوئی روک نہیں رہا ہے آپ کی اپنی سوسائٹیز بناتے ہیں آپ تنظیمیں بناتے ہیں اس سے آپ کے جو ہے اندر کوئی مشکلات پتا کی جاری ہے نہیں عرام سے کر رہے ہیں آپ غور نہیں کرتے ہیں اس بات پر کے پر تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان تا گھلانا کرو ہم کو اپنی خسمت پر ہونا چاہیے اپنے آمال پر ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے ساتھ بے احترامی کر رہے ہیں شیخ پکار کرتے ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں ارے تم کیا کر رہے ہو تم مانتے نہیں ہو شریعت کو زبان سے نہیں کہتے ہو کہ میں اس کو نہیں مانوں گا عملا نہیں مانتے ہو کیسے میاں بیوی کے بھی میں جھگڑا ہوا اختلاف برا علماء کے پاس پہنچ ہوئے علماء نے دونوں کے مسئلے کو سننے کے بعد کہا گیا تو شریعت کی روشنی میں تم اس بات میں غلط ہو تم اس بات میں غلط ہو تم اپنے اس بات کی صلاح کرو تم اپنے اس بات کی صلاح کرو مسئلہ قتم ہو جائے تھا نہ ہوا تو دل میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل ملا دے سن لیتے جاتے اس کے بعد کیا کرتے پہیوانوں کے پاس جاتے پولیس والوں کے پاس جاتے عدالت کو جاتے تو بہترہ بھی تم کر رہے ہو شریعت کی یا وہ کر رہے ہیں کس سیاستان نے تم سے کہا تھا کس سیاسی پارٹی نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے علماء کسی بارہ نہ فتوہ دے جائے تب بھی تم کوٹ کو آؤ کس جو ہے تنظیم میں تم پر یہ مجبوری آیت کیجئے کہ تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جانے پر شرائی تمہارے خوانین کی روشنی میں فیصلہ سنا دیا جائے تب بھی تم پولیس میں یا غنوں کے پاس جاؤ کسی نے نہیں کہا تھا وہ تو یہ کہتے ہیں بھائی تمہارے دین میں جب سب کچھ موجود ہے بیٹھو اپنا مسئلہ حل کر لو نہیں کرتے ہم خود نہیں کرنا چاہے تم ان کا رونا کیوں ہو رہا ہے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں اس وقت ان کے پیچھے پڑھنے سے زیادہ ہماری صلاح کی ضرورت ہے تو تحفظ شریعت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ احکام شریعت سے پہلے مسلمان واقف نہ ہو شریعت پر جان خربان سوک کیا ہے ڈائلہ گاں ہیں تم اپنی خواہش کو خربان نہیں کر رہے جان کو کیا خربان کرتے ہیں جان تو بہت محبوب خواہش آ رہی ہیں وہاں بیچ میں مسلم بھائی بھائی میں جگلا ہوا بھائی بھائی میں جگلا ہوا باپ کی جائدات کو لے گا جو ان کی نہیں ہے ان کے باپ کی ہے خود کی کمائی بھی نہیں ہے جو مل گیا باپ کا صدقہ ہے ہشارہ مر گیا گیا چھوکے گیا لے کے بھی جا سکتا تھا لے کے جائیں یعنی خیر میں خطقیج کر دیتا اپنے زندگی میں سب غریبوں میں بھار دیتا اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا وہاں کا مات نہیں کر رہا انہیں انہیں بولا اللہ مالک ہے وہاں پہ پھر یہ اولاد کا کیسا ان کا دکان چھوڑ کے گیا کاروبار چھوڑ کے گیا جائدہ چھوڑ کے گیا نوٹ آن بندل آن سونا سوپ چھوڑ کے گیا صدقہ اس کا صدقہ ماننے میں تیار نہیں حق ہو گیا بابا مرنے کے بعد چلو تم ہی چھوڑ اس کے اولاد حق تو ہے جھوڑ لیتے جانوروں کے جیسا جھوڑ لیتے جبکہ ہمارے دین میں حصے متعین ہیں کوئی شخص مر جائے ایک روپیہ بھی اس کا کسی غلط طرف نہیں جاتا بیٹے کا اتتا بیٹی کا اتتا بیوی کا اتتا مابا کا اتتا متعین جو کچھ بھی ہے اس میں تقسیم کیسے ہونا ہے شریعت بتا جائے اب اس کو خبول کرنا ہی ایمان ہے اللہ اس کے رسول نے جو عصہ متعین کیا اس سے زیادہ کا اگر تم مطالبہ کر رہا ہو نہ جائے ہاں ایسے ہو سکتا ہے کبھی عملی بعض مشکلات آ جاتی جس کی وجہ سے کسی کو فیصلہ ہونے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کم مل رہا ہے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری خواہش شریعت کے تابع ہے یا نہیں اگر تم ترجیح دے رہے اپنی خواہش کو تو تم حضارت چلے جاؤ تم غنوں کے پاس چلے جاؤ تم اگر علماء یہ تیہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب ہونے کے بعد بھی تم کو بھلے ہی کم معلوم ہو رہا ہوگا لے لو اللہ برکت دے دے گا تم اپنی خواہش کو پیچھے ڈال کر شریعت کا فتوہ ہے خدا اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں مجھے یہ بات بتا جاری میں خبر کر لیتا ہوں اللہ برکت جدے تھا کلکی مرغی سے آج کا ہنڈا تمہارا لیے بہتر ہو جاتا اسی ہنڈے سے کئی اور بچے نکل لاتے لیکن تم اپنی خواہش کو ترجیح دیئے احکام خدا اور رسول کو ترجیح نہیں دی تمہیں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ خواہش جب تک تابع نہیں ہوگی شریعت کے اس وقت تک شریعت پر ملنے ہو سکتا بھلے ہی ہمارا نفات ہم کو نہ مل رہا ہو لیکن خدا رسول کے حکم کے آگے گردن چکانا یہی تو ایمان ہے یہی تو شریعت کا احترام ہے یہی تو شریعت کے تحافظ کے لیے ضروری ہے اب ہم یہ نہ کریں دوسروں سے کیا گلہ کرتے ہیں دوسروں کو کیا بڑا کہتے ہیں یہ معاقات ہے نادانی ہے تو تحافظ شریعت کے لیے شریعت کا علم یعنی احکام بتا ہو آپ آپ کی ذاتی زندگی آپ کے نہیں ہے پہلے یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ اپنی زندگی کے مختار ہیں آپ اپنی ذات کے مختار ہیں نہیں آپ اس ذات کے اپنے مختار نہیں ہیں آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ کی امانت ان کی علامت جب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارنا ہے جب خدا رسول کا ہے اٹھو اٹنا ہے فجر کی نماز فرض ہے جب اٹنا ہے کہ کیا ہے خدا رسولﷺ کا حکم ہے جب دل چاہ رہا ہے کہ سو جائے یہ تو آپ کی مرضی ہوگی اگر آپ سو جاتے ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اپنی مرضی چھوڑ کر خدا کی مرضی کیا گئے اڑ جا رہے ہیں فرض پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے فرض فجر پڑھنا ہے اور اسی طرح کوئی چیز آپ کے لئے آسانی سے محصہ ہو رہی ہے مالی صورت میں آپ صرف یہ سوچ کے کہ یہ حرام ہے اور اس طرح سے حاصل کرنے کوئی رشوت کی صورت میں دھوکے کی صورت میں بے ایمانی کی صورت میں نہیں میرے خدا رسولﷺ نے منع کیا پہلے ہی مجھے مل جائے میں نہیں لوں گا تو یہ کیا کر رہا ہے آپ اپنے زندگی کی جو امانت ہے اللہ کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کے حکم کو مان رہے ہیں اپنا خیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں تب ہی تو آپ سچ سے مسلمان ہوں نہیں تو پھر سچ سے مسلمان کو نہیں ہسکتے نام سے کچھ نہیں ہوتا تو عزیزو شریعت کی حکم جہنم اس کے تحفظ کے لئے پہلا عصو دوسرا عصو اس پر عمل پہر رہا ہونا تیسرا اس کی تشیر تشیر کیا ہم قابل ہر ایک کو نہیں سمجھتے یہ بات درست ہے علماء کا عقام ہے شریعت کی حکم سمجھانا بتانا یہ عرام ہے یہ حلال ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن مومن زبان سے بغر بتائے بھی اس کی ایک طرح سے تشیر کر سکتا ہے اور وہ ایسی مؤثر تشیر ہے کہ قول سے زیادہ اثر انداز زبان سے کہنے سے زیادہ اثر انداز وہ یہ کہ شریعت کا خود عملی طور پہ پیکر ہو جائے اس پر سختی سے عمل پہ رہا تو اس کی زندگی دوسروں کے لئے نصیحت والی ہو جاتی دوسروں کے لئے عبرت والی ہو جاتی دوسروں کے لئے نمونہ بن جاتی اولیاء اللہ